اگر آپ کمپیٹر سیکھنے کی سروات کر رہے ہو تو سرواتی دور میں آپ کو کمپیٹر کے اوپر کون سا کورس کرنا چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنے کریئر کو کمپیٹر کے فیلڈز میں اچھا بنا پائیں اور کمپیٹر میں جو بھی آپ کورس کر رہے ہو وہ آگے آپ کے کریئر کے لیے بھی کافی ویلیبل ہو نمشکار دوستو میں سویند گسائی آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یونیو چینل ڈاٹینٹ انسوٹس میں اور آج کے اس ویڈیوز میں میں آپ کے لیے کمپلیٹ ڈیٹیل لے کے آیا ہوں ڈی سی اے کورس کے بارے میں ڈی سی اے کورس آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ڈی سی اے کورس کے اندر کون کون سی اپلیکشنز آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی ڈی سی اے کورس کے کرنے کے بعد آپ کو جاب کی جو اپورچنیٹی ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوں گی کون کون سی سیکٹرز میں آپ کو جاب ملے گی اور اس سے ریلیٹڈ آگے آپ کے پاس میں کریئر آپشنز کیا ہوں گے ان سبی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیوز میں ملے گی تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور جانئے کہ ڈی سی اے کورس آپ کے لیے کیسے ویلیبل ہو سکتا ہے کمپیٹر کی فیلڈز میں جیہاں دوستو آپ کمپیٹر کے لیے جب کسی بھی انسٹیٹوشن میں جاتے ہو تو آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ جس کورس کو کرنا چاہتے ہو اس کورس کے اندر کون کون سا کانٹینٹ ہوگا کس طریقے کے جو ہے وہ ٹریننگ پروسس ہوگا اور آگے اس پرٹیکلر جاپس کو کرنے کے بعد کون کون سی جاپ اپورچنیٹیز ہوگی یہ سارے کوششنز آپ کے پاس ہوتے ہیں اور جس کسی بھی انسٹیٹوشن میں آپ جاتے ہو تو وہ انسٹیٹ آپ کو پوری طرح سے ان سبی چیزوں کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے تو یہی ساری چیزیں میں آپ کے لیے اس پرٹیکلر ویڈیو میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ آپ کو ملے گی ڈی سی اے کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ پوری طرح سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈی سی اے کورس کے بارے میں اپنا ڈی سیزن یا اپنا من بنا سکتے ہیں کیا آپ کو اس کورس کی ٹریننگ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اور یہ کورس کی ٹریننگ لینے کے بعد آپ اپنی کمپیٹر سکل کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں ان سبی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز تو بیڈیو کو پورا دیکھئے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے کمپلیٹ پی پی ٹی بنا رکھی ہے جس پی پی ٹی کے ذریعے میں آپ کو اس کورس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز پروائیٹ کروں گا تو اب ہم چلتے ہیں پی پی ٹی پہ اور اس کے ذریعے اس کورس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں تو یہ دوستو آپ کے لیے ڈیپلومہ ان کمپیٹر اپلیکیشن ڈی سی اے ڈی سی اے ایک انیشل لیبل پہ جب آپ کمپیٹر کے اوپر آپ پہ سرواد کرتے ہو سیکھنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کے لیے ایک بہتر کورس ہوتا ہے کیونکہ اس کورس میں آپ کو ڈیپلومہ ملتا ہے اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی جابس کے لیے آپ آگے جا سکتے ہو اور آپ کے یہ ڈی سی اے کا سائیٹیفیکٹ آپ کو کسی بھی جابس کے لیے ریڈی کرتا ہے تو کیا آپ کو وائی ڈی سی اے کورس ڈی سی اے کورس آپ کو کیوں چننا چاہیے ڈی سی اے کورس ایک انیشلی بیگنرز کے لیے کافی ویلیبل کورس ہے جہاں پہ کہ آپ کو کمپیٹر کی بیسکس لیبل کی پوری جانکری ملتی ہے سانساتھ میں میکرو شورٹ آفیس کی پوری انفورمیشن ملتی ہے اور سانساتھ میں انٹرنیٹس اور براوزنگ سے ریلیٹر بھی آپ کو پوری جانکری یا پوری ٹریننگ دی سی اے کورس کے اندر دی جاتی ہے تو انیشلی جب آپ کمپیٹرز میں بلکل بھی بلینک ہوتے ہیں اور آپ بلکل نئے ہوتے ہیں آپ بگنر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپنی شروعات کمپیٹر کے فیلڈز میں اگر آپ چھوٹے بزر چھوٹے کم فیس میں اگر آپ کوئی کورس چاہتے ہیں تو وہاں پہ ڈی سی اے آپ کے لیے سب سے ویلیبل اور سوٹیبل کورس ہو سکتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کسی بھی ٹائپ کی کمپیٹر جاپس کے لیے آپ کمپیٹر آپریٹر آپ ڈاٹر انٹریو آپریٹر یا آپ اپس ایک جیگوٹیپ کی جاپس کے لیے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور فرد سیٹ اپ آگے چل کے اگر آپ کو کوئی اپنا چھوٹا موڑا بزنس بھی اگر آپ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہی کمپیٹر میں آپ کو فیوچر میں اگر گھر پہ ہی کام کرنا پڑے تو آپ اس کورس کے ذریعے آپ گھر بیٹے ہی ڈیٹر انٹری ٹائپ کے کام کو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہو who can do ای ڈی سی کورس کون ہے جو ای ڈی سی کورس کو کر سکتا ہے تو ای ڈی سی کورس جس آفٹر ٹینت کے بعد یا آپ بلو ٹینت بھی ہیں تو بھی آپ ای ڈی سی کورس کو کر سکتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہے آپ ای ڈی سی کورس کو کر سکتے ہیں آپ جاپ ایس پرینٹ آپ ای ڈی سی کورس کو کر سکتے ہیں آپ کوئی پروفیشنل ہے لیکن آپ کے پاس میں کمپیٹر سکلز نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہو کمپیٹر سکلز کو جو ہے بلڈ اپ کرنا تو آپ ای ڈی سی کورس سے ہی آپ شروعات کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہاؤس وائپ ہیں اور آپ چاہتے ہو گھر بیٹے آپ کوئی ارننگ یہ آگے آپ کا جاپس کا پلان ہے لیکن آپ کے پاس کمپیٹر سکلز نہیں ہیں تو آپ جو ہے ڈی سی کے ذریعے آپ اپنی کمپیٹر سکلز کو جو ہے ڈیبلپ کر سکتے ہو جانیں گے نو مور آباؤٹ کورسز جہاں پہ کی ڈیپلومہ ان کمپیٹر اپلیکیشن ڈی سی کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز بینیفیٹ آب ڈی سی کے بارے میں ہم جانیں گے جوب اپورچنیٹیز کے بارے میں جانیں گے اور جوب سکوپس اور جوب سیکٹرز کے بارے میں جانیں گے and why from ڈاٹ نیٹ انسٹیوٹس is more valuable for you کیوں آپ اس ڈی سی کے کورس کو ڈاٹ نیٹ انسٹیوٹس سے کریں یہ بھی آپ پوری جان کری آپ کو اس ویڈیوز میں دی جائے گی سب سے پہلے ہمارے پاس میں ہوگا ڈیپلومہ ان کمپیٹر اپلیکیشن ڈی سی اے تو ڈی سی اے ایک کمپیٹر میں ایک بگنر کا جو ہے کورس ہے جہاں پہ کہ اگر آپ بلکل ابھی بلینک ہیں تو آپ اپنی سروعات کمپیٹر کی سکلز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ڈی سی اے کورس کے ساتھ میں آپ کر سکتے ہیں بینیفیٹ آب کورس ہے کہ جسٹ آپ کو اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسل کے اوپر آپ بیلینس سیٹ اور کسی سے اکانٹنگ سے ریلیٹڈ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں پاور فائنڈ کے اندر آپ آسانی سے اپنی پی پیٹیز اگر کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ براوزنگ کے اوپر آپ آسانی سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو انیشلی جب آپ بگنر ہیں تو آپ کو ان سبی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈی سی کا جو کانٹنٹ ہے وہ آپ کو یہ سبی فیسلیٹیز اور یہ سبی کورس کی ٹریننگ پروائیٹ کرتا ہے جب اپورچنیٹیز کے اگر ہم بات کریں جسٹ اپٹر کمپلیشن اور ای ڈی سی کو کورس کے بعد ویسے میں آپ کو سجس کروں گا کہ جسٹ آپ ای ڈی سی کے اوپر نہ رکھیں کورس کمپیٹر میں اور بھی بہت سارے ہیں آپ ای ڈی سی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ای ڈی سی کے لئے جا سکتے ہیں جہاں پہ کہ ایڈوانز ڈیپلومنٹ کمپیٹر اپلیکشن ہے جہاں پہ کہ آپ کو اور ساری اپورچنیٹیز ملتی ہے آپ آگے چل کے کسی پروفیشنل کورسز میں جا سکتے ہیں جیسے ڈیجنل مارکنگ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیبلپنٹ سوپٹر ڈیبلپنٹ یا گرافک ڈیزائننگ یا ای اکانٹنگ اور بینکنگ اس طرح کے پروفیشنل کورسز کو آپ کریں جہاں پہ کہ ایک یونک آئیڈنٹیٹی کے ساتھ آپ کمپیٹر میں اپنے کریئر کو بہت بہتر طریقے سے آپ ڈیبلپ کر سکیں بڑا ہم بات کر رہے ہیں جاب اپورجنیٹیز کی جسٹ اپٹر کمپیٹر کی جاب کے لیے جا سکتے ہیں ڈیٹر انٹری کی جاب کے لیے آپ جا سکتے ہیں ڈی ٹی بی آفوریٹر کی جاب کے لیے آپ جو ہے جا سکتے ہیں اس میں ڈی ٹی بی کا سیکشن نہیں ہے آفیس اگزیگوٹیپ کی جاب کے لیے آپ جا سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے لیے بھی آپشن نہیں ہوگی فرنٹ آفیس اگزیگوٹیپ کی جاب کے لیے آپ جا سکتے ہیں تو انیشیلی کمپیٹر سے ریلیٹر جو بھی آپ کی اس ٹیپ کی جاب ہے ان کے لیے آپ ایزیلی آپ ڈی سی کے کورس کے بعد آپ جا سکتے ہیں جاب سیکٹرز کے اگر ہم بات کریں تو کسی بھی سیکٹرز میں جیسے اگر آپ کو اپورچنیٹیز ہیں ملتی ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن کمپیٹر کی جو ضرورت ہے جو کمپیٹر سے ریلیٹر جوپس ہے وہ آج کی ریٹ میں ہر جگہ پہ ایپلیبل ہیں اور کوئی بھی جوپس ایسی نہیں ہے جہاں پہ کی کمپیٹر اور نالج کی ضرورت ہمیں نہ ہو ہر جوپس کے لیے ہمیں کمپیٹر نالج کی ضرورت کا ہونا بہت ضروری ہے تو اسی لیے کمپیٹر سیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ویلیبل ہے جوپ سیکٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی مینیفیکشنگ میں جا سکتے ہیں ہسپیٹیلیٹی مینیزمنٹ میں ہیں مارکٹنگ ایڈبرائزنگ میں ہیں میڈیا ہوسز میں ہیں تو جتنے بھی سیکٹرز ہیں جہاں پہ کی جوپس کے اپورچنیٹیز ہو سکتی ہیں وہاں پہ آپ کمپیٹر کے پیلز میں ایزیلی اس پرٹیگر کورس کے بعد آپ بگنر کے روپ میں آپ جوپس کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں ڈاٹنیٹ انسیوٹس ایک ٹونٹی ون ایئرز پرانا انسٹیٹیوٹ ہے دہلی میں یہ انسٹیوٹ نائنٹی نائن سے جو ہے وہ رن ہو رہا ہے اور نائنٹی نائن سے کپیٹل آف انڈیا دہلی میں ڈاٹنیٹ انسٹیوٹ اپنی جو ہے سربیسز کو ایز ایک کمپیٹر ٹریننگ کے روپ میں آپ رن کر رہا ہے اور ٹونٹی نائن ایئرز کے ایکسپیڈینس کے ساتھ میں اب آپ ڈاٹنیٹ انسٹیوٹس کے سبی کورسز اب آپ گھر بیٹے کر سکتے ہیں ڈاٹنیٹ کے موبائل پلیٹ فارم کے ذریعے یہ سبی کورسز آپ موبائل پلیٹ فارم ڈیکسٹوپ اور لپٹاپ کے ذریعے آسانی سے اب آپ گھر سے ہی کر سکتے ہیں ٹونٹی ون ایئرز میں کی ایکسلینسی کے ساتھ میں 35,000 پلس بیچز ہم نے کبرپ کیے ہیں 70,000 پلس سٹوینٹس کو ہم نے کبھی تک ڈاٹنیٹ انسٹیوٹس سے یہ ٹریننگ کو لے چکے ہیں اور 1200 پلس سیٹیفائیڈ ٹیچرس یہ ٹرینر ڈاٹنیٹ انسٹیوٹس نے ابھی تک بلڈ اپ کیے ہیں 21 years کے ساتھ میں سیٹیفائیڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا سیٹیفائیڈ بائی سٹیٹ گورنمنٹ آف انڈیا ان ISO سیٹیفائیڈ انسٹیوٹس بھی ڈاٹنیٹ انسٹیوٹس ہے جہاں پہ ڈاٹنیٹ انسٹیوٹس کے سیٹیفائیڈ کو اب آپ کسی بھی پرائیوٹ جوپس گورنمنٹ جوپس اور اوبرسیز جوپ میں بھی آپ ان کے سیٹیفائیڈ کو بداؤ اینی ہیجیٹیشن آپ یوج کر سکتے ہو اور یہ ڈاٹنیٹ کے جو بھی سیٹیفائیڈ ہے وہ کمپلیٹلی ویلیڈ ہیں آپ کی ہر برکار کی جوپس کے لیے پروبائیڈ ٹریننگ بائی دے پروفیشنل ٹرینر اور ٹریننگ پروبائیڈ بائی دے اسائنمنٹ پروجیکٹ وارگ اس پر کمپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہماری جو پٹیکلر ٹریننگ ہوتی ہے جہاں پہ کہ آپ کو اسائنمنٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ ٹریننگ پروبائیڈ کی جاتی ہے ٹیسٹ پروسس آپ کے لیے پاس آن لائن اور آف لائن دونوں میں ہیں اور سانسانت میں منتلی ریوارڈ سسٹم بھی آپ کو ڈاٹنیٹ انسیوٹ پروبائیڈ کرتا ہے ٹریننگ ہم پروبائیڈ کرتے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں موڈز میں اور پروبائیڈ ہم کرتے ہیں کورس میٹریل بھی آن لائن اسٹوئنٹ کے لیے بھی اور آف لائن اسٹوئنٹ کے لیے بھی اور سانسانت میں لائی پروجیکٹ اسائنمنٹ آپ کو دیتے ہیں اسٹوئنٹ ڈیبلیمنٹ پروگرام جو کافی ویلیوبیل ہے وہ آپ کو .NET جو ہے وہ arrange کرتا ہے ساتھ ساتھ میں internship program بھی .NET آپ کے لئے arrange کرتا ہے کہ اگر آپ نے .NET Institute سے کوئی بھی professional courses کیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں internship کرنا تو آپ .NET Institute میں ہی اس کے internship بھی آپ لے سکتے ہیں 10-day job training program آپ کو .NET Institute provide کرتا ہے learn and learn programs ہے اس طرح کی بہت ساری other facilities .NET Institute آپ کو provide کرتا ہے now online platform کے اوپر myself Surinder Ghusain جو کہ founder and CEO of .NET Institute پسلے 21 years کے experience کے ساتھ میں آپ میرے دوارہ ہمارے .NET Institute کے online platform سبھی courses کی training آپ میرے دوارہ لیں گے تو آپ سوچئے 21 years کا میرا experience ہے تو اس particular experience کو آپ اپنے computer skills میں کیسے use out کریں گے یہ آپ کے اوپر dependent تو آپ کے لئے کافی valuable ہوگا کہ آپ .NET Institute کے courses کو join کر کے میرے 21 year کے experience کو use کر کے آپ اپنے computer skills کو بہتر دریقے سے آپ .NET کے courses کے ذریعے بنا سکتے ہیں next ہم جانے گے what you will learn in ڈiploma courses آپ ڈاپ لائیں جو ڈیسے کا course ہے اس میں آپ کو exactly کون کون سا course content ہوگا جو آپ کو سیکھنے کے لئے ملے گا تو یہ semester 1 میں آپ کو ملتا ہے جہاں پہ کی first آپ کا module ہوتا operating system fundamental keyboard fingering windows operating system using pen drive and cds وگرہ اور using internet connections وگرہ یہ سبھی چیزے جو basics label پہ ہوتی ہیں وہ سبھی چیزے آپ کو یہاں پہ particularly اس course کے اندر cover کی جاتی ہے and جیسے آپ تھوڑا یہ basic label سیکھتے ہیں then you go for the microsoft office جہاں پہ کی word, excel, access, power find and access کے ساتھ آپ completely microsoft office کی پوری training آپ کرتے ہیں microsoft office ایک ماتر ایسا office ہے جو کی world میں دنیا کے ہر computer میں یہ microsoft office کے applications ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں ms word میں letter drafting کرنی ہے ms excels کے اوطر ہمیں جو ہے balance related accounting related work out کرنا ہوتا ہے tabling کرنی ہے, billing کرنی ہے, balance sheet create کرنی ہے power find میں آج کی rate میں digital word کا جمانہ ہے ہماری ہر چیز ہماری پی پی ٹی کے ذریعے بنتی ہے تو power find کو سیکھنا بہت زیادہ valuable ہے اور سانسانت میں microsoft excel جہاں پہ کی چھوٹے کمپنیر جو database access ہمیں بنانے ہیں تو آپ اپنا records, اپنے datas کو اگر maintain کرنا چاہتے ہیں تو microsoft access آپ کے لئے ایک بہت ہی valuable application ہوگی اس type کے کام کو کرنے کے لئے web links میں آپ سیکھتے ہیں basic html, introduction of browser, internet and email on digital awareness کافی important ہے یہ سبھی چیز آپ کے لئے valuable ہونی چیز ہے internet سے related آج کل کافی advance ہے internet کے ذریعے ہم ساری کاموں کو کر پاتے ہیں تو dca کے third module میں آپ کو یہ سبھی چیزیں بہت اچھی طریقے سے کرا دی جاتی ہے اگر آپ آپ ہیں online میں تو online آپ کو کون کونسی .net کی facilities ملتی ہے جہاں پہ کی pdf documents آپ کو ملتے ہیں lessons ملتے ہیں آپ کو video کو آپ .net کے courses کو اب آپ کسی بھی timing میں اپنے timing کے حساب سے آپ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں recorded videos اور pdf notes lesson by lesson video by video اور اس کے according یا آپ کو اس کو آگے بڑھانا ہے جہاں پہ کی practical assignments بھی ملتے ہیں complete notes آپ کو pdf format میں ملتے ہیں two hours weekly live classes ملتی ہے جہاں پہ اگر اپنے doubts آپ جو ہے clear کر سکتے ہو 24 oblik 7 جو ہے chat box کی facility ہماری mobile app کے اوپر ہے جہاں پہ آپ جو ہے chat box کے جرے اپنے کسی بھی ڈاؤٹس کو clear کر سکتے ہو online test facilities ہے آپ کا ایک module جیسے complete ہوتا ہے آپ کا test جو ہے وہاں پہ assign کر دیا جاتا ہے اور just آپ کا course complete ہونے کے بعد اس کا certificate کے لئے آپ online ہی apply کر سکتے ہو اور یہ certificate آپ کو by post آپ کے گھر پہ deliver کرا دیا جاتا ہے تو کافی valuable ہے جہاں پہ .net کے courses کو online کر اس type کے .net کے certificate اب آپ گھر بیٹے ہی پاس سکتے ہو اور گھر بیٹے اپنی computer skills کو build کرنے کے بعد آگے jobs کے لئے prepare ہو سکتے ہو ساتھ job placement partner ہے جو job placement partner ہیں ان کے ساتھ جو جو پر provide کرتے ہیں اور اگر ہماری اور کمپلیٹ information ہے آپ کے لئے DCA کے course کے بارے میں تو یہ دوستو آپ کے لئے complete information about DCA course کی کہ اگر آپ DCA کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے اپنا انرولمنٹ کرا سکتے ہو اور وہی سے آپ اپنی training کو سٹارٹ کرتے ہو تو جلدی سے آپ اس course میں اپنے آپ کو انرول کریں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی computer skills کو build up کرنا DCA course کے ساتھ میں تو یہ دوستو آپ کے لئے complete information about DCA کی آئے hope آپ کو پسند آئیے ہو پسند آئیے ہو لائک اور شیئر کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک جائے ہن جائے بھار